ہلو دوستوں بھارتی دیویانگ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سوڑت ہے اور میں ظلفکار لے کے آگیا ہوں آپ کے لیے میڈیوالسٹری کا اگلا پارٹ محمد بن تغلق کے بارے میں دوستوں ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا ریس الدین تغلق کو محمد بن تغلق نے پویلین کے سارے جو ہے وہ ختم کروا دیا تھا اور وہ ساری کہانیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیجیے دوستوں آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ محمد بن تغلق دوستوں گھانی تو بہت تھا لیکن یہ کرنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن اس کے کہیں نہ کہیں نیگٹیو جو بھی اس نے کیا وہ ہمیشہ نیگٹیو رہا ایسا نہیں کچھ کچھ پوزیٹیو بھی رہے لیکن زیادہ تر نیگٹیو ہی رہی تو دوستوں جانیں گے سب اس کے بارے میں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بھارتی دیبیانگ یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کیجئے دوستوں محمد بن طگلک کی پہلے تھوڑی سٹوری جان لیتے ہیں محمد بن طگلک جو تھا وہ ویاس الدین طگلک کا پتر تھا یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن اس کی جو ماں تھی وہ ایک ہندو جاٹ مہلا تھی تو محمد بن طگلک کی جو ماں تھی دوستوں جو ویاس الدین طگلک کی جو پتنی تھی وہ ہندو جاٹ مہلا تھی کیونکہ ویاس الدین طگلک جو تھے بلون کے سامنے سے ہی فوج میں کام کر رہے تھے اس لئے اس نے ہندو جات محلہ سے شادی کی تھی بھارتی محلہ سے ہی شادی کی تھی ٹیک ہے تو دوستوں اب ہم محمد بن طبلہ کے بارے میں دیکھتے ہیں ان کا جو بچپن کا نام تھا علق خان اور جونا خان یہ دو ناموں سے انہیں بلائے جاتا تھا علق خان اور جونا خان ہم ان کے راج کی شروعات کرتے ہیں دوستوں تیرہ سو پچیس میں محمد بن طبلہ گردی پہ بیٹھے تھے ٹیک ہے اور تیرہ سو پچیس میں گردی پہ بیٹھنے کے بعد ان کے کچھ ہم کام دیکھ لیتے ہیں دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستوں یہ بہت گیانی تھے انہیں خگول شاستر کا بھی گیان تھا ان کو سائنس کا بھی گیان تھا ان کو گنیت کا بھی گیان تھا ان کو ترک شاستر کا بھی بہت گیان تھا مطلب ہر چیز کا ان کو گیان تھا بہت گیانی تھے مگر ان کی پالیسی سکسسپل نہیں ہو پائی تو دوستوں ان کے ہم کچھ کام دیکھتے ہیں پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کسی کے شیطر میں جو ہے صدھار کرنا چاہے لیکن وہ نہیں ہو پائے تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ جتنے بھی جتنے بھی لینڈ ایسے تھے مطلب جو کھالی تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس کے بھی پاس جو مطلب عوید روپ سے جو لینڈ ہیں اس پہ کسان کھیتی کریں گے ٹھیک ہے سبھی کسانوں کو بلائے اور کہا کہ کسان کھیتی کریں گے تو دوستوں پہلا کام انہوں نے کسی کے شیطر میں کیا لیکن کچھ اچھے کام بھی کیے جو سیچائی وقت تھا تھی وہ بھی انہوں نے بہت اچھی کی ٹھیک ہے لیکن یہ کام ان کا فیل ہوا فیل کیوں ہوا وہ میں آپ کو چار کارن اس کے بتاتا ہوں دیکھئے دوستوں کیا ہوا پہلا کارن تو اس کا فیل ہونے کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ تو بول دیا کہ جتنے بھی کھالی جو لینڈ ہے جو جو عوید روپ سے جس کے پاس کبز آئے ہیں وہ اس پہ کسان کھیتی کرے گا لیکن بہت سارے لینڈ ان میں سے ایسے تھے جو اپ جاؤ ہی نہیں تھے تو اس سے کیا ہوا انپیکٹ یہ پڑا ان کی سوچ یہ تھی کہ ایسا اگر ہم کریں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس سے بیوینیو بہت آئے گا دوسرا اس کا کارن یہ تھا کہ آفیس سرفیس کو صحیح سے ڈیل نہیں کر پائے ٹھیک ہے تیسرا کارن اس کا یہ تھا کہ یہاں جو ہے کرپشن بہت ہونے لگے مطلب ادھر کو برشٹر چار بہت ہونے لگے اب بیچ میں سے جو پیسہ آتا تھا کھیتی ہوتی کے لیے وہ بیچول یہ کھانے لگے ٹھیک ہے تو یہ اس کا فیل ہو گیا پھر انہوں نے دوسرا کام کیا کیا دوستو دوسرا ڈیسیزن انہوں نے یہ لیا انہوں نے کہا کہ ہم دلی سے جو راج جہانی ہے وہ دیوگری شفٹ کریں گے یعنی جو مہاراش کا جو دیوگری ہے جسے دولت آباد بھی جانا جاتا ہے وہ انہی کے شہسن میں نام رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے یہاں یہ بولا کہ بھئی جتنی بھی جنتا ہے دلی کی وہ سب بھی جائے گی میرے ساتھ دولت دیوگری دولت آباد اب انہوں نے وہ اس کو راج جانی کو شفٹ کیوں کیا دلی سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو دیوگری تو کھل جی کے سامنے سے ہی قبضے میں تھا دکشیں تک فیل گئی تھی دلی سلطنت لیکن کیا تھا کہ منگول جو تھے وہ انویٹ کرتے تھے یہاں ادھر افغانستان پاکستان لڈاک والے راستے سے بار بار انویٹ کرتے تھے تو منگول سے انہیں خطرہ تھا تو انہوں نے کہا جتنی بھی جنتا ہے وہ میرے ساتھ چلے گی دولت آباد یہیں ان سے چوک ہو گئی دوستو جو کہ جتنے بھی لوگ تھے آپ جانتے ہیں کہ آج کل آج کل تو دوستو گوگل میپ ہے گاڑیاں ہیں بہت تیز سے رفتار سے چلنے والی ٹرین ہے ایروپلین ہے اس سمیں تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں ٹیک ہے بارہ سو تیرہ سو کی بات ہے اس سمیں تو یہ سب تھا نہیں کوئی میپ تھا تو یہ نہیں پتا تھا کسی کو کہ بھارت کہاں تک پھیلا ہوا ہے تو دوستو اب اس سمیں جب ایکسپیٹیشنز ہوتے تھے تو لوگ جانتے تھے کہ دیکھو یہاں بھی لوگ رہتے ہیں یہاں بھی ہم جیت سکتے ہیں پر ایسے اوفیشل ہی کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھارت کتنا پھیلا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوا کہ پہلے چونکہ گاڑی واری کی ویوستہ بھی نہیں تھی اور گھوڑوں کی ویوستہتی اور زیادہ تر لوگوں کے پاس تو گھوڑے بھی نہیں تھے تو جو انہوں نے کہا کہ بھائی دلی سے دیوگری سب ہمارے ساتھ چلیں گے جتنے بھی جنتا ہے تو بھائی اتنے لوگ جب وستاپت ہوئے دلی سے دیوگری کیونکہ وہ یہاں سے وہاں تک کا آلموسٹ پندرہ سو کلومیٹر کا سفر ہے تو بھائی جتنے لوگ دلی سے دیوگری ٹرانسفار ہوئے تو آجے سے زیادہ لوگ کی تو راستے ہیں موت ہوئے ہیں دوستہ جتنے لوگ معاف کیجئے گا ویس میں ٹاک بیک بول گیا تھا دوستہ جتنے لوگ دلی سے دیوگری شفٹ ہوئے تو ان کی تو راستے میں مرتی ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی جتنے لوگ دولتا بار پہنچے کیونکہ راستے میں مرتی ہو گئی اس لیے ہو گئی دوستو کیونکہ دیکھیں پیدل چلنا پڑتا تھا اور دوسری بات گرمی بھی بہتی لوگ کا ٹائم تھا سمیں تو ان کی تو راستے میں مرتی ہو گئی زیادہ تر لوگ ہو گئی ٹیک ہے اور جو کچھ پہنچے لوگ تھے دولتا بار پہنچے تھے دلی سے تو ان کو وہاں اچھا نہیں لگ رہتا کیونکہ دیکھیں بھائی دوستو جب ایک جگہ بچپن بیٹتا ہے آپ کا روزگار وہاں ہوتا ہے تو وہاں آدھا تو جاتی ہے پھر دوسری کسی جگہ شیفٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ نورٹھ انڈیا کے لوگ تھے تو ساؤت میں آلویسٹی مہاراست ساؤت کینڈم ہی تھا وہ تو بھائی وہاں کی بھاشا نہ ان کو سمجھ آتی تھی نہ وہاں کا کلچر ان کو پسند تھا نہ وہاں کی کلچر سمجھ میں آتا تھا نہ لائنگیز سمجھ میں آتی تھی نہ پھول سمجھ میں آتا تھا اوپر سے ساؤت میں گرمی بہت جانتے ہیں آپ چننہی میں تو وہاں کے لوگوں نے بھائی ویروت کرنا شروع کر دیا سات سال یہ دیوگیری رہے لیکن بیروت شروع ہو گیا کہ بھائی نہیں ہمیں نہیں رہنا ہے کیونکہ ہمیں اپنا کاروار چھوڑ کے آنا پڑا ہے تو بھائی محمد بن طبلک نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ڈلی چلتے ہیں واپس اس بات کا بھی لوگوں نے بہت ویروت کیا تو دوستو جو جتنے لوگ دولت آباد سے ڈلی سے دولت آباد جانے میں جو لوگ بچ گئے تھے وہ اتنے لوگ واپس آتے ہوئے ان میں سے بھی بہت لوگوں کی مرتی ہو گئی تو یہ اس کا جو کانون تھا یہ بھی فیل ہو گیا ٹیسرا اس کا انبیشن تھا کہ ہم جو ہے ایکسپیٹیشن کریں گے ہمارا راکھ شریف بھارت تک نہیں ہونا چیئے ہمارا بھار تک ہونا چیئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے خوراسن ایکسپیٹیشن کیا یعنی کہ جو ایراک والا علاقہ ہے وہاں تک انہوں نے چھتر کو جیتیں گے ٹھیک ہے یعنی بھارت سے لے کے ایراک ایران تک کا اس میں انہوں نے یہ چک کی کہ انہوں نے اپنی سینہ کو ایک سال کا ایڈوانس میں ہی ویتن دے دیا اب بتائیے دوستو اگر آپ کو آپ کے بہت ایڈوانس میں ویتن دیں گے تو آپ تو سوچیں گے نہیں آپ کیا کام کریں گے تو انہوں نے ایڈوانس میں ہی اپنی سینہ کو ویتن دے دیا کہ آپ ہماری مدد کرنا ٹھیک ہے اور انہوں نے ان کو پرشیہ کے راجہ نے بھی ساتھ دین کا شروع کیانے جو اس سمجھ ایران کے راجہ تھے انہوں نے بھی ان کو ساتھ دینے کو بولا لیکن جیسے ہی ایکسپیٹیشن لانچ ہوا تو سب نے ہاتھ کھیچ لیے اور یہ لوگ ادھر کو ایکسپیٹیشن بھی فیل ہوا اور سینہ بھی کافی ساری شہید ہو گئی چوتھا نردنہ انہوں نے یہ لیا کہ بھئی اب ہم کیونکہ اس سمجھ کیا تھا دوستوں کی جو میٹل چاندی ہے جو سلور ہے وہ میٹل آلموسٹ ختم ہونے کی کگار پہ تھا تو آج کل بھی ہے لیکن اس سمجھ ختم ہونے کی کگار پہ تھا تو جو چین کا جو راجہ تھا گزن خان چین کا جو راجہ تھا کبلائی خان اور جو ایران کا راجہ تھا گزن خان انہوں نے اپنے ہاں چلائے تھے تامے کے سکھے تو وہ سکسسپول ہوئے تھے تو اس سے انسپائر ہو کہ اس نے بھی اپنے ہاں کہا کہ بھئی دیکھئے چاندی ختم ہو رہی ہے زمین میں سے تو ہم اور اس سمجھ اتنی خدائی بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جیسی بھی انہوں نے چاندی کے سکھے لے لیے سب سے تامے کے سکھے چلا ہے اس کا impact کیا ہوا دوستو بھی بہت شارے لوگ جو ہے نکلی سکھے بنانے لگے نکلی سکھوں کا ویپار ہونے لگا مارکٹ میں نکلی سکھے پھیل گئے جس کے پاس جو کو نکلی سکھا ہے کوئی تامے کا بتا کے چاندی کا سکھا دے رہا ہے کوئی سوری جو بھی سکھے تھے لے لیے جائیں اس سے کیا ہوا کہ اس کا سرکاری خزانہ خالی ہوگیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستے اب اتنا سکھا باتو کے سب میں تو خالی ہو جائے گا اس میں جب یہ سرکاری خزانہ خالی ہو گیا تو سرکاری خزانے کو تھوڑا سا بھرنے کے لیے کیونکہ دوستو جنتا کی مدد تب ہی ہوتی جب سرکاری خزانے میں ہوتا ہے تو راج کی خزانے کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے اس نے تھوڑا ٹیکس بڑھا دیا اب دوستو اس سے یہ گلتی ہوئی کہ جب اس نے ٹیکس بڑھا دیا تو اس سمیں کیا ہوا کہ وہاں اکال پڑ گیا اسی سمیں کوئی فصل نہیں ہوگی اور اسی سمیں اس نے ٹیکس بڑھا دیا حضرت کس نے بڑھا ہے وہ راج کی خزانے کو مینٹین کرنے کے لیے بڑھا تھا تاک کی بیلنس ہو جائے کیونکہ اس نے چاندی کے سکھے باتے تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے اس سے خزانہ ہی خالی کیا چوتھا کانو انہوں نے کیا بنایا بھئی انہوں نے کہا بھئی ہمیں ایک اور جگہ ایک پیٹیشن کرنا ہے اب انہوں نے ادھر کو جیتنا شروع کیا نورث اس کو نورث تو جانتے ہیں دوستو ہمالیان چھتر میں ہے اس سے پہلے کوئی راجہ گیا نہیں تھا خاص کر کہ جو باہر سے لوگ آئے تھے وہ تو کبھی بھی نہیں گئے تھے تو بھئی ادھر کو انہوں نے ایک شروع کیا دس ہزار سینکوں کے ساتھ میں ستل جیمنا کے اندر تک میں اس میں کیا ہوا کی دس ہزار میں سے صرف اور صرف دس سینک بچ کیا بہت سارے سینک برف میں لیکن ان کو جل بازی میں کرنے کی ویسے وہ پھیل ہو گئے سارے کے سارے پھیل ہو گئے اب کچھ پوزیٹیو انپیکٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھ دوست جو انہوں نے لینڈ والا کیا تھا اس سے لوگ کو روزگار ملا یہ اس کا پوزیٹیو انپیکٹ ہوا لیکن کیونکہ وہاں کھیتی نہیں ہوئی تو یہ اس کا نیگٹیو انپیکٹ ہوا تو کسان پریشان ہو گئے دوسرا جو انہوں نے کیا کہ تاندھے کے سکھ چلوا دیئے تو نقلی سکھوں کا ویپار ہو گیا دیکھ یہ پوزیٹیو انپیکٹ کیے ہوا ان کی سوچیت تھی جمین میں چاندی کم ہو رہے ہوا کی پہلی بات تو یہ نور سے ساؤت سے اچھے سے ساؤت انڈیا سے اچھے سے وہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے منگول ساکرمن بھی روک سکتے تھے لیکن جو لوگ گئے وہاں پہ پہ پیدل جانا پڑا تھا تو بہت لوگ کی موت ہو گئی اور پھر دولتا بات دلی دلی دولتا بات بہت سارے لوگ ملتی ہو گئی پیدل چلنے میں تو وہ اس بات سے ان کی عالوش بہت سارے ہی کرتے ہیں پھر انہوں نے کیا ایکسپیٹیشن کی خورا سان میں ایک سال کی سلوی فوج کو دے دی اب ایک سال کی سلوی کو کسی کو دے دے گا تو کون کرے گا وہ ان کا فیل ہو گیا پوزیٹیف ان کا یہ رہا تھا دلی دولتا بات سے دلی ایک تو یہ مطلب منگول ساکرمان وغیرہ رکھ سکتے تھے دکشن پہ اچھے نظر رکھ سکتے تھے ساؤت پہ وہی سے بیٹھے بیٹھے لیکن اور دوسرا پوزیٹیو ان کا یہ ہوا اسی دولتا بات والے دلی کی جنتہ کو دولتا بات شفٹ کرنے سے پہلی بار نورث اور ساؤت کا ملن ہو گیا یعنی نورث اور ساؤت والے ایک دوسرے کو جان گئے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ لوگوں کی وہاں مرتی ہو گئی تو یہ کون کام کرنا چاہے گا کوئی نہیں کرے گا سینہ نے کوئی تیار نہیں کی اور جو پرشیہ کے راجہ ان کا وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کچھ لیے تو یہ بھی ان کا سفل نہیں ہو پایا پھر جتنے بھی مطلب انہوں نے کام کیے دوستو پوزیٹیو تو کرنے کے لئے کوشش کی جلد بازی کے چکر میں وہ سفل نہیں ہو دوستو تیرہ سو اکیابن میں کیا ہوا تیرہ سو پتیس تیرہ سو اکیابن تک ان کا شاہ سن تھا تیرہ سو اکیابن میں کیا ہوا کہ ایک 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 دوران کہ کہیں پہ گئے تھے اکرمات کرنے تو ان کی بھی لڑتے لڑتے ہی مرکی ہو جاتی ہے تیرہ لگنے سے دوستو یہ تھا محمد بن تگلق دیکھیں دوستو انہوں نے کیا اچھا بہت کرنا چاہا لیکن کچھ جلد بازی اور کچھ ویہوارک دیان کی کمی کی وجہ سے وہ اصفال ہو گیا اگر وہ ٹھوڑا ٹھیک ہوتا بہوارک جان کی کمی نہ ہوتی تو ٹھوڑا ٹھیک ہوتا دوستو یہ تھا محمد بن تگلق کل ہم لے کے آئیں گے فیغوشا تگلق امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں موسیقی